اب ہلو آری آواز برکش ہے سب سے امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں آواز آنی چاہیے ہلو ہاں شابش اس کو سپیکر کو صحیح رکھیں کیونکہ آواز نہیں آتی اچھا جی ہمیں پتہ ہے کہ کن کن جگہوں سے باہر سے ہم پہ دباؤٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں ملتا ہے لیکن لیکن ہمارے ملک کی مفاد میں لکھ کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی مفاد میں لیکن لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے شاہ محمود نے ابھی آپ سے کوئی بات کی تھی ہمیں کہہ کہ ملک کی مفاد ہمیں دھمکی دی گئی ہے لیکن پاکستانیوں ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے میں آج قوم کے سامنے پاکستان کی آزادی کا مقدمہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں الزمات نہیں لگا رہا اب یہ ذات سنیں میں الزمات نہیں لگا رہا میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے اور میں آج یہ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شک کر رہے نا اس میرے خط کے اوپر کوئی بھی شک کر رہے ہیں میں ان کو دعوت دوں گا آف تر ریکارڈ آف تر ریکارڈ بات کریں گے لیکن میں آپ کو خود دیکھ سکتے گے کہ یہ میں کس قسم کی بات کر رہا ہوں اپنی قوم اور میڈیا کو یہ سوچ رہے ہیں ہم سب کو ہم نے یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کب تک ایسے رہنا چاہتے ہیں میں اپنی قوم کو بھی کہہ رہا ہوں اپنے میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم کتنی دیر اس طرح گزارہ کریں گے تھمکیاں مل رہی ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں آج سب کے سامنے آج دل کھول کے بات کر رہا ہوں پیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی تیارہ نا سب قوم میری قوم یہ جانا چاہتی ہے کہ لنڈن میں بیٹھا ہوا کس کس سے ملتا ہے پھر سے یہ جو گول مول گونگلو کس کس سے ملتا ہے لنڈن میں بیٹھا ہوا اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے کردار کس کے کہنے کے اوپر چل رہے ہیں پاکستانی کردار کس کے کہنے پر چل رہے ہیں آپ کو انداز ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہر چیز کو ہر چیز کو میں ظاہر کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ثبوت ہے میں یہ اس لیے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس لیے بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم میری سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میرے ملک کے مفادات کی حفاظت کی جائے میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ میرے ملک کو نقصان پہنچے اس لیے میں نے آپ سے پوری بات نہیں کی نہیں تو میں وہ بدا بھی سکتا تھا مجھے کس کا ڈار ہے میں تو پاکستانی ہوں آپ کے سامنے وہ انسان ہوں جس کو میرا اللہ سب کچھ دے چکا ہے مجھے تو کوئی انسان کچھ نہیں دے سکتا میں تو جب سیاست میں آیا تھا اللہ نے تب ہی مجھے سب کچھ دے دیا تھا مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنے گھر کے پیسے دیتا ہوں خرچیں پرداشت کرتا ہوں کوئی میرا کیمپ آفیس نہیں ہے میرا چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر آزم نے اپنی قوم کا پیسہ اتنا کم خرچ نہیں کیا جو میں نے کیا ہے میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا آپ ایک عظیم قوم ہیں اگر ہم اس عظمت پر نہیں پہنچ سکے بہت بڑی وجہ اس کی یہ چور حکمران جنہوں نے تیس سال سے اس ملک کو لوٹا ہے نوے کی دہائی کی میں اب بات کر رہا ہوں میں ستر کی دہائی میں اور اسی کی دہائی میں ہندوستان جب کرکٹ کھیلتا تھا اور کرکٹ کھیل کے جب پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا ایک غریب ملک سے ایک خوشحال اور امیر ملک میں آ گیا ہوں نوے کی دہائی میں جب تک جب یہ دو کرپٹ خاندان اس ملک کے اوپر حاوی ہوئے ہیں ہر چیز میں ہم پیچھے رہ گئے سارے برے صغیر میں ہندوستان آگے نکل گیا نوے تک ہم ہندوستان سے آگے تھے یومن ڈیولپمنٹ میں آگے تھے یہ خوشحالی زیادہ تھی غربت کم تھی بنگلہ دیش سے ہم اتنا آگے تھے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش بھی ایک دن ہمارے سے آگے نکل جائے گا ان دو چوروں نے جب سے ملک کا خون چوس کے ملک کا پیسہ باہر لے جانا شروع کیا ہم پیچھے رہ گئے اور میں پچیس سال سے ان کا مقابلہ کر رہا ہوں چودہ سال اکیلہ ان کا مقابلہ کیا ہے لوگ تو بعد میں میرے پاس آئے ہیں اور میں کبھی بھی کوئی بھی ذاتی مفادات کے لیے اتنی دیر جنگ نہیں لڑتا اور اس آدمی کو جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا جتنی دیر میں وزیراعظم بنا ہوں اس سے کم عرصے میں جب نواز شریف وزیراعظم بنا تھا اٹھارہ فیکٹریہ بنا چکا تھا